پنجابی نیوز ٹوڈے چینل دیکھ رہے ہیں سارے درشکانہ سواگت ہے جی اس وقت گل کر لینے آن افیم دی کھیتی نو لے کے راجہ وڈنگ نے وڈا بیان دے دیتا ہے جی ہاں جتے لگاتار جگل کریے تا انہوں نے نشے دے مدتے بھی جڑی ہے چرچہ کیتی ہے سرکار نو بشیش شیشن بلائے جان دی بھی جڑی ہے منگ کیتی ہے حالانکہ لگاتار جگل کریے تا ہر پاسے چرچہ جڑی ہے اس بیان دی ہو رہی ہے لگاتار جگل کریے تا افیم دی کھیتی نو لے کے لگاتار منگ جڑی ہے اٹھ رہی ہے پچھلے کافی سالہ تو افیم دی کھیتی دی گل جڑی ہے جوران شوران تے ہن دی پئی ہے اس وقت گل کر لینے آن جتے راجہ وڈنگ دا بیان جڑی ہے کافی ہائیسٹ بنیا ہوئے ہیں سو لگاتار افیم دی کھیتی دی منگ جڑی ہے اوہو اٹھ دی جا رہی ہے حال ہی دی ویچ ہونیاں لوگ سبا چونہ دی ویچ پامے کاؤگرس نے سات سیٹان دیو تے جت درج کیتی ہے پر باقی چھے سیٹان تے ہار دے کارن دا پتا لاؤن اتے جلندر پچھمی بیدان سوا حل کے دی جمنی چونہ وارے چرچہ کرن لی پنجاب کاؤنگرس دے پردان مرندر سنگ راجہ وڈنگ نے کاؤنگرس پا ونوکھے سمو جلا پردان نا دے نال میٹنگ کیتی ہے جانکاری انسار میٹنگ دے ویچ شریعہ نانپور صاحب حل کے نال سبندت جلہ پردان نا نے سیٹ ہار دا کارن امیدواراں دے نال اعلانن دا ایک کارن دسے آئے حلانکہ جلہ آگوہ نے دلیل دیتی ہے کہ جے کر ویجے اندر سنگلہ نو باقی امیدواراں وانگ اگیتی ٹکٹ دیتی جان دی تا سیٹ جتی جا سک دی سی کئی آگوہ نے دبی سردے وچ کہا ہے کہ کچھ سینئر آگوہ دا تسلی بخش سہیوگ نہیں رہا جدکہ ہشیارپور سیٹ ورے چرچہ کر دیا کہا ہے کہ پارٹی امیدوار کمزور ہون کارن سیٹ ہارن دا وڈا کارن دسے آگیا ہے اسے طرح کھڑور صاحب دے فرید کورٹ سیٹ دے وشیش لہر کارن جڑی ہے ہار ہوئی ہے ہر ایک پارٹی دے جڑی ہے ہار ہوئی ہے کیونکہ فرید کورٹ دے کھڑور صاحب تو دو ازاد امیدوار جتے نے حالانکہ دے وشیش لہر دے کارن جڑی ہے ایک وڈی ہار ہوئی ہے اس موقع پترکارنال گلبت کر دی ہوئے راجہ وڈنگ نے کہا ہے کہ ایک مہینے وچ نشہ ختم کرن والی آم آدمی پارٹی دے دعویان تے الٹ نشہ چار گنا جڑا ہے وڈ چکی آئے لگاتار نشے دی اوورڈوز دے نال نوجوانہ دی موت ہو رہی ہے حالانکہ ایک خبران سامنے آ رہی ہیں نوجوان مخ منتری پکوان سنگھ مان جڑی نے کوئی سار نہیں لے رہے ہیں حالانکہ نوجوان نشے نال مر دے جا رہے ہیں حالانکہ کہا ہے نشے ورے انکڑیاں دی کھیڑ شڑ کے ویدان سوادہ وشیش شیشن بلا کی اس مدتے کھول کے چرچہ کیتی جاوے وڈا دل کھول کے چرچہ کیتی جاوے انہاں کہا ہے کہ آف دے ودائک ہی نشے دی بہتات بارے بیان بازی کر رہے ہیں اس لئے جے کر ورودیاں دی نہیں سننی تا کٹو کٹ اپنے ودائکان دی مخ منتری نو گل سننی چاہی دی ہے ایک گل جڑی ہے خود مخ منتری کہہ رہے ہیں حالانکہ مخ منتری پکوان سنگھ مان اپنے مندی کر دینے حالانکہ مخ منتری پکوان سنگھ مان کسے دی بھی نہیں سن دینے ایک گل جڑی ہے بلکل صاف طورتے سامنے ہیں ادھر دوجہ پاس ایک گل کریے جتھے راجہ وڈنگ نے کھیتی وارے افیم دی کھیتی وارے جڑا ہے بیان دیتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا کوئی سپیشل یونٹ نہیں ہے میں بیان دے دھما لیکن اس چیزتے چرچہ جڑی ہے ہونی چاہی دیا حالانکہ افیم دی کھیتی وارے جے کوئی بیان دندہ ہے تاں ہو اس دے نیجی بیچار ہونے کے پر جے کر سرکار کوئی فیصلہ کر دی ہے تاں شاید اس تے کوئی غلبات ہو سکتی ہے نہیں اس تے کوئی غلبات نہیں ہووے گی حالانکہ سرکار نے اس چیزتے چرچہ کرنے جائے جائے راجہ وڈنگ دا کچھ سپیشل اپینین نہیں ہے کہ راجہ وڈنگ نے کہہ دیتا خس خس ویج دیتی حالانکہ ادھان دی کوئی غلبات نہیں ہے حالانکہ راجہ وڈنگ نے افیم دی کھیتی وارے کھل کے جڑا ہے بیان دے دیتا ہے حالانکہ افیم دی کھیتی تے کھل کے جڑی ہے وہ چرچہ ہوئی ہے ادھر دجھے پاسے گل کرانگے ایک وڈی اپ ڈیٹ جڑی ہے وہ سامنے آ رہی ہے گل کرانگے جتھے نوی اپ ڈیٹ جتھے گل اس وقت کافی وڈی چرچہ دا وشا بنی ہوئی ہے امرت پال سنگھ جو کہ سانسد میمبر بن چکے نے خدور صاحب تو سانسد میمبر امرت پال سنگھ دے پتا ترسیم سنگھ آتے ڈبروگر جیل جبند ماتا بلویندر کور نے کے اندر اندر نوی امرت پال تے لگائی گئی اینسے دی میاد ودان دے فینسلے دے مڑ بچار کرن دی اپیل کیتی ہے امرت پال سنگھ دے پتا نے کہا ہے کہ جکر سرکار نے لوکان دیا پاو ناما دی قدر نہ کیتی تا ساڑے والو بھی شانت میں اندولن بڑے پدرتے کیتا جاوے گا انہا کہا ہے کہ سرکار نوی اینسے ہٹا کے سارے بندی سنگھا نو رہا کرنا چاہی دے انہا کہا ہے کہ پہلا تین تین مہینے بعد اینسے نو ودایا جاندہ سی پر انہا اس نو اکٹھے ایک سال لئی ودایا گیا ہے انہا کہا ہے اس کا اس طرح کرن دیتا قانون بھی عزازت نہیں دندہ پر پتا نہیں سرکار کیوں کر رہی ہے امرت پال دی ماتا بلویندر کور نے کہا ہے کہ امرت پال سنگھ نو چار لاکھتو ود ووٹا جڑیا نے اوہو پاکے لوکا نے جتونہ کیتا ہے اس شریعام تکہ کیتا جا رہے ہے صرف ایک سال دی انہا سے لگی سی اس نو ودا آن دی کوئی ضرورت نہیں سی ہونا کہا ہے کہ جکر سرکار پنجاب دا محول صحیح رکھنا چاہوں دی ہے تا سارے بندی سنگھا نو رہا کرنا چاہی دا ہے امرت پال سنگھا تے اس دے نو ساتھیان دی قومی سرکھیا ایکٹر انہ سے نو قانونی تحت نظر بندی ایک سال لئی جڑی ودا آئی گئی ہے سامدی ڈبرو گھڑ کے اندری جیل دے ویچہ امرت پال سنگھ اپنے ساتھیان سمیت پچھلے سال مارچ تو بند ہے امرت پال سنگھ نے ازاد امیدوار وجو حلقہ خدور صاحب تو ایک پوائنٹ ستن میں لگ ایک سو بی بوٹاں دے وڈے فرق دینا لوگ سبا چون جتی ہے اس ایم پی وجو سون چکن لی عدالت رکھیتا ہویا ہے لوگ سبا چونہ دے پر چار دوران ایک آل سکھر دے رہی ہے کہ جے امرت پال سنگھ چون جتی دے نتا ہو جیل چون رہا ہو جانگے حالانکہ ایک آل کافی چرچہ دوشہ بنی ہوئی ہے ادھر دوجہ پاس ایک آل کریں گے ہور نا خاص خبران دی ایک ہور وڈی اپ ڈیڑ جڑی ہے اوہو سامنے آ رہی ہے جتھے کے ہلکے می ناڑ پاری راحت ہار دی گرمی دے ستائے لوکا نے سوخدہ سالے آئے ہور می پیند دی سوابنا وی موسم جڑی ہے وپا آگنے پر گٹائی ہے بیٹی دیر رات آج دے دن چڑھن ویڑے پہے می نے ویر وار دی سویر خوش نما کر دیتی ہے ویر بیاں مطابق پچھلے کئی ہفتے ہیں تو پنجاب دے کئی جلیاں چتابان پنتالی شیالی ڈگری تو ٹپن لگیا سی می ناڑ تاو مان کٹے ہے گرمی دے ستائے لوک می نو اڈیاں چک چک اڈیک رہے سی دیر رات آج سویرے پنجاب دے کئی جلیاں بٹھنڈا مانسا لدے آنا پٹیارا محالی جلندر سمیت ہور کئی تھاما پا میں می کوئی جادہ نہیں پیا پر اس حلکے می نوی پاری جڑی ہے لوکا نو راحت دیتی ہے گرمی کارنا بزرگ بیمار ویقتیاں نو کافی مشکل چلنی پہ رہی سی کھیتی سیکٹر دے وچ بھی گرمی کارن تباہی مچی ہوئی سی گرمی دیاں پنیاں سونی دیاں فصلہ مرجان لگیاں سی چونے دیلوائی دا کام چل رہے ہیں پر گرمی بچ لگیا چونہ چلسن لگ پیا سی چونہ لاؤں دے مزدور بھی گرمی دا کہہر نہیں چل رہی سی چالی پنتالی ڈگری تاب مان دے وچ کھیتان دا پانی بھی جڑا ہے ابلن لگیا سی پٹھنٹا سمیت ہو اور بڑے شہر بھی فوٹ پاتھان ریلوائی سٹیشن آت تے رہنوارے بے سہارے گرمی دے جیادہ شکار سی حالانکہ کچھ لوکانو جڑی ہے ہون راحت ضرور ملیا ہے سو ملدیا جی نوی اپ ڈیٹ دنال تتک لئی تنواد سو ملدیا جیدی